پاکستانی نیتاؤں نے دیش کی مریادہ کو ماں بہن کی گالیاں سے رون دیا ہے پاکستان کے نیتاؤں کو ایک پل کے لیے بھی یہ لیاز نیرہ کی دیش کی سنسد میں ہے اور اپنے دیش کی عوام کی ممائندگی کر رہے ہیں پاکستانی نیتاؤں نے سنسد کے اندر ایک دوسرے کو جم کر گالیاں دی اس تحتیہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی وہاں کا نظارہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جہاں ستہ پکش اور وپکش کے نیتاؤں نے ایک دوسرے کو گریماؤں کو ہواب میں اچھالا اور ایک دوسرے کے بدی بدی گالیاں دی پاکستانی میڈیا کے مطابق سنسد کے اندر پردان منطری عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی اور وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے ایک دوسرے پر پائلے فے کی اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کی کوشش تک کی جب پاکستانی نیتاؤں کا ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے اس وقت سنسد کے اندر کئی مہیلائیں بھی موجود تھی اس تحتیت جب کافی بگڑ گئی تو سرکشہ والوں کو نیشنل اسمبلی میں بلانا پڑا اس پورے بیوات کی وجہ بجٹ تھا شہباز شریف صدن میں بجٹ کو لگا سمودید کر رہے تھے تب یہ معاملہ ہوا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بریانی کی پلیٹ کھا کہ اگر ووٹ دیں گے تو پھر ایسے مناظر تو دیکھنے کو ملیں گے ہی جہاں پر لیڈرشپ نہیں ہوگی جہاں پر کیریکٹر بیلڈنگ نہیں ہوگی جنرل سب معاملے کا ہاتھا پائی تک پہنچ جانا گالم گلوچ تک پہنچ جانا آپ کے نزدیک عوام کو اور خاص طور پر انٹرنیشنلی کیا میسج جا رہا ہے دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ it is a disgraceful and a shameful day for the government and the opposition آپ کیا اگزمپل دے رہے ہیں ہماری پوری electorate کو کہ یہ آپ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک بجٹ آیا ہے رگارٹلیس ویڈر ایسے گورنٹ اوپسیشن آپ کا یہ ڈسپلی ہے i mean this was absolutely a پیسٹیک دسپلی آنٹیشنلی of all times کہ آپ بجٹ کی کوپیاں پھیک رہے ہو پھر رہے سے رسپانس آ رہا ہے اگر لیڈر اوپسیشن بات کر رہا ہے آپ اس کو چور چور کہہ رہے ہو او بھائی this is not a court of law this is the parliament court of law باہر ہے وہاں جا کے آپ کام کرو یہاں کیا بات ہے آپ اس کو چور کہہ رہے ہو یہ کہہ رہے ہو وہ کہہ رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ڈسگریسول performance آئی ہے because یہاں اس august house کے اندر we cannot afford such trivial acts of absolutely juvenile delinquence یہ تو بہت بری بات ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے کیا میسیج دے دیا دنیا کو اور more to the point اگر آپ اس طرح کریں گے تو ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ تو electorate کے ایک reflectant ہے تو یہ آپ reflections دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ادھر آکے اس طرح کی بات کرتے ہیں یار یہ تو ایسے ایسے لوگوں کو خدا کی قسم assembly میں نہیں ہونا چاہیے because یہی ہم daily television پہ دیکھتے ہیں اس M&A نے یہ کر دیا اس M&A نے یہ کر دیا آج تو آپ کے سامنے ان کے tempers آپ نے دیکھ لی ہیں اور انہی tempers کے ساتھ ہم نے چل لے ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے کہ خان صاحب کو اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی جو بدزبانی ہے وہ نہ کی جائے لیکن آپ نصرف جیسے میں نے بھی نام لیا چوہان صاحب ہوں گنڈا پور صاحب ہوں ایون فردوس عاشقہ وان تو اب مکہ چلانے لگی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں فیاض چوہان کی میں نے بات کی ان کو دیکھ لیں جو بھی ہیں زیادہ تر لوگ ایون شہریار آفریدی کو دیکھ لیں سب ایک سے بڑھ کر ایک جو ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ بدزبانی کی جائے تو سب سے زیادہ ذمہ دار تو یہ خود ہیں بچے بچہ جو ہے وہ اس پر موبائل فون پر دیکھ رہا ہے وہ ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں ظاہر ہے جو چینل دکھا رہے ہیں وہ تو میوٹ کر دیا جا رہا ہے وہ گالیاں نہیں دکھائی جا رہی لیکن جو فون پر آپ جیسے میں نے کہا کہ ایسی چیزیں فوراں وائرل ہو کے بچے بچے کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں علی نواز چوہان صاحب جو ہے وہ ما بہن کی گالیاں دے رہے ہیں دوسرے ساتھی جو ہیں وہ بھی بڑھ بڑھ کر گالیاں دے رہے ہیں بجٹ کی کوپیز پھیکی جا رہی ہیں تو یہ کیا دکھایا جا رہا ہے یہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی جس کو کہا جائے نا کہ اخلاق یا تمیز سے بات کرنے کی صلاحیت سے آری معلوم ہوتے ہیں اس میں یعنی سوائے دکھ افسوس اور دکھ کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا